مارننگ ویڈفرا نیت پر ہوتا ہے اور نیت ایک ایسی چیز ہے جس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا یہ ہمارے اندر ہمارا خیال ہمارا ارادہ ہماری سوچ یہ جو چیزیں ہیں کہ ہماری زندگی کے بہت بڑے بڑے انیشیٹیفز اور محرکات کا ذریعہ اور باعث ہوتی ہیں ہمیں بعض وقت بہت مشکل حالات میں چلتے رہنے کا جو طاقت اور حوصلہ مل رہا ہوتا ہے وہ اس ایک خیال اور ارادے میں مل رہا ہوتا ہے جو ہم نے چپ چاپ کسی کو بتائے بغیر اپنے اندر کہیں باندھا ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے سو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو مضبوط رکھیں یہاں سے جتنا ہم اپنے ذہن کو صاف رکھیں گے جتنا ہم اپنی سوچ کو صاف رکھیں گے جتنا ہم اپنے خیال کو صاف رکھیں گے اور صاف رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ایمان کی مضبوطی اور پختگی کی ضرورت ہے ہمارے اپنے اندر ہمارے دل کے جب ہم کسی کو بتا بھی نہیں رہے جو کسی کو نظر بھی نہیں آرہا دکھائی بھی نہیں دیرا وہاں پر بھی ہم فیت میں سٹرانگ ہو جہاں پر ہمیں ڈیسنٹ رکھ رہنا ہے کسی کا خیال کرنا ہے احساس اور ہمدردی کا جذبہ رکھنا ہے دوسروں کے لئے محبت کا احسان کا جذبہ رکھنا ہے اپنے اندر کہ ہم کسی کے لئے کچھ کر سکیں بجائے اس کے کہ ہم ہر وقت اس چکر میں رہیں کہ کسی سے ہم کچھ لے سکیں یا پھر ہم کسی دوسرے کی جڑیں کاٹنے کے چکر میں رہیں حسد میں بغض میں کسی کے ساتھ جلن میں یا کسی کو اچھا نہ سمجھتے ہوئے تو یہ جو تمام کیفیات ہیں یہ ہمیں ایفیکٹ کرتی ہیں ایمپیکٹ کرتی ہیں اور پھر ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیسے ہوا کہ ایک ایسے علمہ میں جبکہ ایک ایسا علمہ جبکہ بہت ساری گولیاں چل رہی ہوں آج کل کے اگر دور کی بات کی جائے اور ایک ایسا مارکہ جس میں کہ ہم دیکھتے ہیں کیپٹن کرنل شیر خان جیسا جوان جو ہے کہ جو ڈٹ جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں اس میں ایک لمحے کا ڈیسیزن نہیں ہوتا وہ اس مومنٹ کا ڈیسیزن نہیں ہوتا اس کے پیچھے وہ ایک سوچ ایک ارادہ ایک نیت ایک خلوس موجود ہوتا ہے اسے جو بھی ہم ایکشن لے رہے ہوتے ہیں اس کا دارمہ دار اس ایک سوچ ارادے اور نیت پہ ہوتا ہے جو چھپا ہوا ہوتا ہے لیکن جو پیچھے موجود ہوتا ہے بہت ضروری ہوتا ہے بہت ضروری ہے کہ آج کل کے دور میں ہم ڈیسنٹ دکھنے پہ جتنا ایفرٹ کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں اگر ہم اتنی کوشش ڈیسنٹ ہونے پہ کر لیں جتنی کوشش ہم پیور دکھنے پہ کرتے ہیں اتنی ہی صاف ہونے پہ پرخلوس ہونے پہ پیور ہونے پہ ہم کوشش کر لیں اور اپنے اندر کام کر لیں تو پھر ہماری زندگی کے بہت سارے مراحل اور بہت ساری آسانیاں ہو جائیں گی ہمارے لئے صرف نہ صرف یہاں بلکہ وہاں بھی اور اس دنیا میں بھی ایک اچھی دنیا ایک اچھی جگہ جو ہے وہ ہمیں بھی دیکھنے کو ملے گی رہنے کے لئے ملے گی اور ہمارے ساتھ جینے والے لوگوں کو بھی ایک اچھا انسان اور ایک اچھا محول میں اثر ہوگا سوہہنگ سیڈ دائیٹ آج کا پرگرام کی طرف اس سے پہلے کہ میں بریک لوم میں آپ کو بتاؤں کہ آج ہم دو بہت باہی امت خواتین سے ملنے جارہے ہیں اور ہمارا اس پرگرام کے تھرو ہمیشہ سے یہ کوشش ہے کہ ہم اپنی تمام آڈینس کو اس بات پہ وہ کریں مطلب ان کو یہ انسپریشن دیں کہ دیکھے دنیا میں جو لوگ کوشش کرتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں جو ایفرٹ کرتے ہیں وہی آگے بڑھتے ہیں سو آج دو بہت باہمت خواتین جو کہ انٹرپنیورز ہیں آپ سے ملیں گی اور اپنی سٹوریز چیئر کریں گی لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو ایسے لیکن اس سے پہلے ہمیں ایک بریک کے لیے رکھیں گے اور بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقب موسیقی